2023 میں اگر آپ یوکے کے لیے سٹڈی ویزا اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں وہی پروسیجر میں ایکسپلین بھی کروں گا اور اس ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا ایک بہت ہی آسان سا ایسا میتھرڈ بتاؤں گا جس سے آپ یوکے کے اندر جو سٹڈی ویزا ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں ویڈاؤٹ اینی ایکسٹرا کاؤس یعنی کوئی آپ کو ایکسٹرا کاؤس بھی پہ نہیں کرنے پڑے گی سردردی بھی نہیں لینے پڑے گی اور آسانی سے کس طرح کریں گے وہ بھی اس ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں 2023 میں سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوگا اگر آپ نے یوکے کے اندر سٹڈی ویزا کے لیے اپلائے کرنا ہے تو بھئی یوکے میں اپلائے کرنے کے دو انٹیکس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جنوری اور ایک ہوتا ہے سبتمبر انٹیک تو ابھی 2023 میں کیونکہ جنوری تو گزر چکا ہوا ہے تو جن لوگوں نے سبتمبر انٹیک میں آنا ہے یہی ایک مین انٹیک ہوتا ہے بڑا انٹیک ہوتا ہے جس میں تمام یونیورسٹیز جو ہیں ورد مشن آفر کرتی ہیں تو اس کا سب سے پہلا جو فرس ٹیپ ہے وہ ہوتا ہے یونیورسٹیز کی ویب سائٹس پر جا کے آپ نے اپلائے کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ویسے تو آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اگر آپ نے ماسٹرز کرنا ہے ماسٹر وانیئر کا ہوتا ہے تو آپ کو 16 years education چاہیے اور اگر آپ بیچلرز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی 12 یا 13 years education ہونی چاہیے یہ ایک اور ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں آئیڈز تو آئیڈز بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے منیموم پھر 5.5 بینڈ ہونا چاہیے مختلف یونیورسٹیز جو بینڈ کی ریکوائرمنٹ ہے آئیڈز کی وہ مختلف ہوتی ہے لیکن منیموم جو ہے وہ 5.5 ہے لیکن جتنا زیادہ ہو اتنا آپ کو سکولرشپ ملنے کی بھی چانسز ہوتے ہیں بہت ساری یونیورسٹیز ہوتی ہیں جو سکولرشپ دیتی ہیں پارشل سکولرشپ کہتے ہیں اس کو یعنی ایک دو ہزار پاؤنڈ کی تین ہزار پاؤنڈ کی چار پانچ ہزار پاؤنڈ تک بھی آپ کو سکولرشپ مل جاتی ہیں تو بھئی فیس جو میں آپ کو بتا دوں یونیورسٹیز کی ماسٹرز کی فیس جو ایک سال کی کئی ماسٹر ہوتا ہے اس کی جو فیس ہوتی ہے سٹارڈ وہ تقریباً ٹین تھاؤنڈ پاؤنڈ سے سٹارڈ ہوتی ہے اور پھر یہ آگے انکریز ہوتی جاتی ہے بارہ تیرہ چودہ پندرہ بیس ہزار پاؤنڈ تک بھی چلی جاتی ہے اور ہاں جن لوگوں کا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے ان کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ اکاموڈیشن سرچ کرنے کے لیے ایک ویب سائٹ ہے جس کو کہتے ہیں یونی آکو ڈاٹ کوم وہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے سکرین کے اوپر آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے اپنے لیے اکاموڈیشن وہاں یوکے جانے سے پہلے سرچ کر سکتے ہیں سب سے بڑا جو پرابلم ہی جاتا ہے جو بھی لوگ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ جاتے ہیں سب سے مین میجر جو فرسٹ پرابلم ان کو فیس کرنا پڑتا وہ یہی ہوتا ہے ان کو اکاموڈیشن نہیں ملتی تو بھئی اکاموڈیشن سرچ کرنے کا سب سے ایزیسٹ اور ویب سائٹ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کا لنک دسکپشن میں موجود ہے وہاں بھی جا کے اس کو چیک کریں لازمی جو لوگ اگست وغیرہ میں جا رہے ہیں وہ بعد میں بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن اس ویب سائٹ کو آپ اپنے پاس ابھی سیف ضرور کر لیں تو بھئی جن لوگوں کے بس آئیٹس نہیں ہے وہ اپنا آئٹس تو کریں ہی کریں لیکن اگر آئٹس نہیں ہے نا تو اس کے بغیر بھی آپ سب سے پہلا کام ابھی آپ یہی کریں کہ آپ اپلائے کریں یونیورسٹیز میں یونیورسٹیز میں اپلائے کیسے ہوتا ہے ویب سائٹس پہ جائیں کہ وہاں پہ ایڈمیشن انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے پورشن میں جا کے وہاں پہ آپ نے اپنا جو بھی آپ کا فارم ہوگا اس کو فل کرنا ہے فارم فل کرنے کے بعد آپ کا ایڈمیشن کنفرمیشن کی ایک میل آجے گی آپ کو آپ کے ای میل اڈریس کے اوپر تو اپلائے کر دی اپلائے کرنے کے لئے آپ کو کوئی خاص اپلائے کرنے کے لئے کوئی آپ کو آئیڈس ریکوائیڈ نہیں ہوتا اپلائے ویسے ہی ہو جاتا ہے اپلائے کرنے کے بعد نیکس پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ کو ایک آفر لیٹر آتا ہے یونیورسٹی کی طرف وہ آفر لیٹر مین چیز ہوتی ہے وہ دو قسم کے آفر لیٹرز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کنڈیشنل ایک ہوتا ہے انکنڈیشنل کنڈیشنل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا آئیٹس پورا نہیں ہے اگر آپ نے آئیٹس نہیں کیا تھا اس کے بغیر آپ نے اپلائے کر دیا تھا یا کوئی اور آپ کی ریکوائرمنٹ ایسی رہتی ہے تو وہ ریکوائرمنٹ کی کنڈیشن لگی ہوگی مطلب وہ کہیں گے جی آئیٹس کر لیں تو آپ کو ہم آفر دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کی فیس آپ نے سبمنٹ کرانی ہے وہ بھی اچھا جو آفر لٹر آئے گا اس کے پر لکھا ہوگا اگر اینیشنل ڈیپوزٹ آپ نے یعنی کے یوکی آنے سے پہلے آپ نے یونیورسٹی میں فیس کتنی جمع کرانی ہے اور بعد میں آ کے آپ کتنی جمع کرائیں گے اب بینک سٹیٹمنٹ کتنی ریکوائرڈ ہوتی ہے بھئی جتنی آپ کی ریمیننگ فیس ہے فور ایکزمپل آپ کی ایک سال کی جو ریمیننگ فیس تھی ایک سال کی بات کر رہا ہوں چاہے بیچلرز یا ماسٹرز کی بات کریں اگر آپ کی ایک سال کی فیس تھی پندرہ ہزار پونڈ اس میں سے آپ نے پانچ ہزار پونڈ پے کر دیا باقی رہ گیا دس ہزار پونڈ تو آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ دس ہزار پونڈ پلس جو آپ کی ریمیننگ جو پورے سال کا خرچہ وہ آپ نے دکھانا ہوتا ہے شو کرنا ہوتا ہے اٹھائیس دن کے لیے وہ کتنا خرچہ ہوتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ دس ہزار پلس نو ہزار یعنی انیس ہزار پونڈ کی آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ریکوائیڈ ہوگی نو ہزار آپ ایڈ کر لیں اپنی جو ریمیننگ فیزہ اس کے اندر تو نو ہزار اگر آپ لندن سے باہر آگر لندن کے اندر ہیں تو پھر بھئی یہ جو ہے نو ہزار کی بجائے آپ اس کو دس یا بارہ ہزار بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ اپنے اٹھائیس دن کے لیے اپنے بینک اکاونڈ میں یہ شو کرانی ہوتی ہے کہ بھئی آپ کی یہ سٹیٹمنٹ ہے تو وہ بھی اس کو بھی آپ سٹارٹ کر لیں لیکن اس سارے پروسیجر میں آپ نے اپنا جو بھی آپ کی ڈاکومنٹیشن ہے اس کو کمپلیٹ کریں جیسے آپ کی یونیورسٹی کی جو پرانی ڈگریز ہیں ان کو بھی آپ اپنے ساتھ ان کو آپ اکٹھا کریں جو آپ کی سرٹیفکیشنز ہیں جو جو ریکوائرمنٹس جو آفر لیٹر کے اوپر جو جو ڈاکومنٹس لکھے ہوئے ہیں وہ ڈاکومنٹس آپ اپنے ساتھ پورے کریں جو لوگ ڈیپینڈنٹ کے ساتھ اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں ابھی تاک ان کے لیے کوئی بیڈ نیوز نہیں ہے ڈیپینڈنٹ کے ساتھ بھی لوگ اپلائے کر رہے ہیں اور وہ سارے لوگوں کو میں جاتا ہوں جن کا پروسیس کمپلیٹ بھی ہو چکا ہے سپتمبر انٹے کے لیے لیکن سٹیل it's not too late ابھی بھی آپ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں سپتمبر انٹے کے لیے تو بھائی اس پروسیجر میں نیکس ٹیپ پھر یہ ہوگا کہ آپ کا جو آپ کو جو کنڈیشنز لگا کے دی ہوگی انہوں نے کہ یہ یہ ہماری کنڈیشن ہے یہ اس کو پوری کریں تو جب آپ وہ ساری کنڈیشنز پوری کر لیں گے تو پھر آپ کو ایک یونیورسٹی ایک لیٹر بھیج دیتی ہے جس کو کہتے ہیں ان کنڈیشنل لیٹر ٹھیک ہے جب آپ کا ان کنڈیشنل آفر لیٹر آ جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے بینک سٹیٹمنٹ یونیورسٹی کو شو کرنی ہوتی ہے جو آپ نے ٹونٹی ایٹ ڈیز کی جمع کرائی ہوتی ہے جو انیشنل ڈیپاؤزٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ نے جمع کرانا ہوتا ہے اور جو بینک سٹیٹمنٹ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی وہ بھی آپ نے یونیورسٹی کو شو کرنی ہے اور اس بینک سٹیٹمنٹ کو شو کرانے کے بعد یونیورسٹی آپ کو ایک لیٹر دیتی جسے کہتا ہے سی اے ایس کیس لیٹر اس کیس لیٹر کی بیس پہ پھر آپ اپنا ویزا اپلائی کرتے ہیں اور ویزا اپلائی کرنے کا جو پروسیجر ہے وہ بہت ہی ایزی ہوتا ہے اتنا مشکل نہیں ہوتا آپ ایسے ہی یوکے گورنمنٹ کی ویب سائٹ کے ثروح اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو اپائنمنٹ مل جاتی ہے کسی بھی لاہور اسلام آباد یہاں کسی بھی اور سٹی کی تو وہاں پہ آپ اپنے اپائنمنٹ لے دیں جا کے آپ اپنے انگوٹھے لگاتے ہیں اور پھر آپ کو آہ ویزا مل جاتا ہے اگر جس کے پاس کیس ہے نا یعنی سی اے ایس لیٹر یونیورسٹی کا آ جاتا ہے اس کا ویزا لگنے کے چانسز تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ ہوتے ہیں تو اس لیے جو یونیورسٹی کنڈیشنز ان کو ایس سون ایس پاسیبل فل 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 کریں اور جو لوگ بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں بھئی ایک اچھی اچھا ملک حیل جانا چاہیے اپورچنیٹیز جس کو مل رہی ہیں اس کو ضرور کرنا چاہیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھئی اس سارے جنجٹ میں بہت ساری مشکلات بھی آتی ہیں تو میں نے آپ کو سٹیپ بتا دیا کہ پہلا دوسرا دیسرا چھوٹا گا لیکن اس میں بہت ساری مشکلات ایسی آتی ہیں جو سمجھ نہیں آتی کہ اب اس میں میں کیا کروں چھوٹی چھوٹی مشکلات آ جاتی ہیں کوئی خاص ڈاکومنٹ ایسا ہوتا ہے جو آپ کو نہیں سمجھا رہا ہے یہ کس طرح سے کریں گے تو آپ کنسلٹنٹس کے طرح کر سکتے ہیں تو کنسلٹنٹس آپ نے ایسا کنسلٹنٹ چیز کرنا ہے جو آپ کو فری آف کاسٹ آپ کا جو ہے نا کیس ہنڈل کرتے ہیں اور ہنڈرڈز آف کنسلٹنٹس آتی ہیں جو آپ فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ آپ کا کرتے ہیں اور اس کا میتھرڈ یہ ہے کہ آپ گوگل میں جائیں سمپلی اپنے گوگل میپ میں لکھ لیں یا ایسے گوگل میں لکھ لیں ایڈیوکیشن کنسلٹنٹس نیر می تو آپ ان سارے کنسلٹنٹس کو نمبر نکالیں گھر میں بیٹھے انہیں کال کریں انہیں پوچھیں آجی پروسس کریں گے میرا تو کیا چارجز لیں گے آپ جو بھی آپ کے ڈیفرنٹ کنسلٹنٹس ہیں ٹھیک ہے تو آپ ڈیفرنٹ کنسلٹنٹس آپ تین چار کنسلٹنٹس کو بھی اپنا کیس دے دیں تو جو بھی کنسلٹنٹس ہیں اگر آپ کا آپ دو یونیورسٹی اس کو دے دیں دو اس کو دے دیں دو اس کو دے دیں تو جس بھی یونیورسٹی سے آپ کا لیٹر آ جاتا ہے اور جو آپ کو سوٹے بل لگ رہی ہے تو آپ اسے اس کنسلٹنٹس کو کہیں کہ مزید آ کے پروسس کریں لیکن آپ کنسلٹنٹس کو ابھی سے کہہ دیں کہ آپ کا اپلائے کریں اپلائے کرنے کے لیے آپ کو نہ تو کوئی اپلیکیشن فیز چاہیے نہ ہی آپ کو آئیڈز نہ ہی کوئی اور اس طرح جو آپ کے پاس جو آپ کی ڈگریز ہوگی رہے ہیں وہ تو ڈیفنیٹلی آپ کو چاہیے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے آپ کے پاس ہوگی تو تب ہی آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو بھئی as soon as possible اپنے جو ہے وہ گوگل میپ میں یا پھر گوگل میں جا کے ویسی سرچ کر لیں یہ بیسٹ میتھرڈ ہوتا ہے اپلائے کرنے کا لوگ جو ہے وہ خام خام سمجھتے ہیں کہ وہ آپ سے کچھ چارج کریں گے وہ چارج نہیں کرتے ہیں اگر کوئی چارج کرتا ہے آپ اس کو اسے کہیں بھئی sorry جی میں آپ کے ساتھ نہیں کرتا جو چارج نہیں کر رہے آپ ان کے ساتھ جائے نا continue کریں تو بھئی یہ ایک بہت ہی easy method ہے میں نے خود اپنا جو case کیا تھا وہ بھی consultants کے طرح کیا تھا تو جو بھی لوگ آنا چاہتے ہیں بھئی ضرور آئیں یہی کہوں گا آپ سے میں بیسے پاکستان میں آئے ہوں لیکن میں نے کہا چلے آپ کے لیے یہ process والی ویڈیو بنانا بڑا compulsory تھا کیونکہ ابھی process میں بہت سارے لوگ ہیں تو بھئی ملتے ہیں جو بھی خدا حافظ